انہیں یونیٹی کی کمی ہے نا مسلمانوں میں مسلمان آپس میں دوسرے کے بنتے نہیں ہیں تو انہوں میں کیا مقابلہ کرنا کسی کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ بس ہندو کافر اور ان کو برا بلا گینے میں مصروف ہیں جبکہ وہ اپنے ڈیویلپمنٹ میں مصروف ہیں ان کو فرق بھی نہیں پڑھتا ہم پاکستان میں کیا ہو رہا یا نہیں ہو رہا کہ ہمیں ایک ایٹمی ممالک ہیں ہمیں اس طرح سے نیچے نہیں جانا چاہیے تھا جس طرح سے چلے گئے ہیں کس وجہ سے مشہور ہیں ہم ٹیلریسٹ ہیں ہم برے کام کرتے ہیں اور اس کو ہم پروف کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی ایفیکٹ کرتی ہے کلچر ایفیکٹ کرتے ہیں آس پاس کا لیکن اندو لوگوں نے انڈینز لوگوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا ہمارے کلچر یا کسی کے کلچر کو تو نہیں اپنایا نہ ہی ان کے اوپر اثرات پاکستان کے اس پہ آپ کی کہہ رہا ہے فرسٹ آفال تو اس سوال یہ پاکستان کے حالات کی سب سے بڑی جو مجھے لیک محسوس ہوتا ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ کی بہت زیادہ کمی ہے ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ڈیونیورسٹریز میں کتنے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پاس آؤٹ ہونے ہیں ان کے لیے اکول اپرچونٹیز ہیں جاپس کی یا نہیں ہے میں ایک بڑی اچھی اگزیمپل میں نے سنی تھی جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا مجھے کنٹری کا نام بھول گیا لیکن ان کے ہاں ایک ڈگری تھی جس کی ویکنسیز فور نیکس 20 یرز نہیں تھی تو انہوں نے 16 یرز کے لیے اس ڈگری پہ بین لگا دیا یا بند کر دیا ڈگری سٹارٹ کرنی تھی تاکہ 20 یرز پہ جب ان کے لیے اکول اپرچونٹیز موجود ہو تو پاکستان میں ہم لوگوں کا یہ کوئی کلچر نہیں ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں کتنی انسٹیٹیوٹس کو ہم علاو کر رہے ہیں کہ وہ یہ ڈگریز کروائیں نمبر آف انسٹیٹیوٹس جو بس بلا ججک ڈگریز کروائی جا رہے ہیں اور ہم ان کی نا یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کی اتنی کتنی ہے اگر ہمارے ہمارے سٹرنٹس پاس آؤٹ ہوں گے تو اوورال یہ سارا امپیکٹ پڑتا ہے ہماری ہمارے ہاتھ چیک ان بیلنس کی بہت زیادہ کمی ہے ایک ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ہم سے زیادہ پاپلیشن میں مسلم کنٹری انڈونیشیا جس کے اندر اس ٹائم مسلمان جو ہیں وہ ہندو کلچر لائک انڈین کلچر کو پرموڈ کرنے ہیں نہ صرف مسلم مطلب دیکھنے کے بعد اپنی رائے دیجئے گا ایسا کیوں ہے ڈیو کیا ہے ڈیو کیا ہے ڈیو کیا ہے مطلب ہم کچھ تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوم سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ influence ہم لے لیتے ہیں for example پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے انڈین ڈراماز یہ شوز سے کافی بچے ایون میں ایک چھوٹی سی مثال دوں میری بھانجی ہے چھوٹی like 3 years تو وہ بہت سے جو ویڈیوز دیکھ دیکھیں ہندی ورڈز یوز کرتی ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھ دیکھ کے کلچس کیونکہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے پہلے اتنے ٹرینڈز میں نہیں پتا لگتے تھے کہ کیا چل رہا ہے کیا ہندووں کے سوائے اس کے کہ جہاں پہ شیئر کر رہے ہیں مسلم اور ہندو اپنا کلچر وہاں تو پتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا کیا ان کے تہوار ہیں پاکستان میں بھی اور بہت سے مسلم ممالک میں ہو لی ہو گئی یا بہت سے ایسے تہوار ہو گئے جو کہ کچھ پوش علاقوں میں یا کچھ ایسی جگہوں پہ منائے جانے لگے ہیں آپ دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ ہم ایمپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی ایفیکٹ کرتی ہے کلچر ایفیکٹ کرتے ہیں آس پاس کا لیکن اندو لوگوں نے انڈینز لوگوں نے اپنے کلچر کو تو نہیں چھوڑا ہمارے کلچر یا کسی کے کلچر کو تو نہیں اپنایا نہ ہی ان کے اوپر اثرات نہ تراتے ایسا کیوں ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے جب نبی سرپاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو انہوں نے اپنا اخلاق اپنا کردار اس طرح کا پیش کیا کہ ان سے لوگ انفلوینس ہو سکیں بینگا مسلم ہم ہم لوگ کو کیا فیم ہے دنیا میں ہم کس وجہ سے مشہور ہیں ہم ٹیررسٹ ہیں ہم برے کام کرتے ہیں اور اس کو ہم پروف کس طرح سے کرتے ہیں ہم پاکستانی یا کسی مسلم کنٹری کا کوئی بندہ اگر باہر چلا جاتا ہے ڈس آنسٹی کرتے ہیں ہم اپنے کام کو پوری طرح نہیں کرتے تو ہم نے ٹائم بینگ یہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا امیج جو تھا وہ خراب کرتے جا رہے ہیں دنیا کی نظر میں پھر بھی یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے ہندو یا انگریز یا سکھ میں بھی ہم سے بہت زیادہ آنسٹ ہوں وہ لوگ قرآن اور حدیث اور ہمارے کلچرل نوم سے سیکھ رہے ہیں اور اس سے اپنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں اس طرح سے یہ فور میرے والد صاحب اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اکثر چیزوں پر قرآن پر بڑا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے یا ان کے رسول نے کوئی بات کی ہوئی ہے تو وہ لازم سچ ہوگی وہ اس کے پیچھے لوجک اور ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ قرآن پر اکسی فربی میں پڑھتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ہمارے کیا کلچرل ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے ہمارے ہمارے ہمارا سارا کوڈ آف کنڈک سارا ذاپتے اقلاق قرآن میں ہے حدیث میں ہے جب ہم ان سے دور ہوں گے تو زمانے میں ظلیل ہو آ رہی ہوں گے کیا آپ کو لگتا ہے یہی وجہات ہے آج ہم ڈیپورٹ اور انڈیا فیف سے تھرڈ ڈارجشی کورمی پر جا رہے ہیں اصل میں ہم لوگوں کی پراریٹیز کا بہت زیادہ فرق ہے ہم لوگ جو ہیں وہ بس ہندو کافر اور ان کو برا بلا گینے میں مصروف ہیں جبکہ وہ اپنے ڈیویلیپمنٹ میں مصروف ہیں ان کو فرق بھی نہیں پڑھتا ہم پاکستان میں کیا ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہم اور ہم لوگ کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ ہو رہا تو ہم بیسیکلی ہمیں اپنی بیسک پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا انڈیا ہم اپنے بیسک پر کام کرنا شروع کریں گے ہم دنیا کی کسی بھی کنٹری سے آگے نکل جائیں گے بہت اچھا لگا آپ سے پاکستان کی حالات کی بات کریں تو کوئی بھی ہمارا مسلم ہو یا گیر مسلم ہو ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے ایونکہ آئیم اپ نے بھی ہاتھ پیچھے کر لیا کیا مجھے ہاتھ لگتے ہیں پاکستان کی اس time جو ڈیفولٹ کے رستے پہ اور چیزیں کیا ڈیزنز ہوں گی جس پر ہم ریکاور کر سکتے ہیں پاکستان کو یہ ہم ریکاور اب ایسی کر سکتے ہیں یہ سیاستان ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ رہے ہیں تو جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی اس وقت تک دیکھ لیں آپ ہمارا ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے تین سو کے قریب چلا گیا ہے ہر چیز کو جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہے ہزار بے کی چیز دو کی ہو گئی ہے دو والی چار کی ہو گئی ہے ایون شاپنگ کرنے جائیں تو تو وہاں بھی ڈبل ریٹوڈوں نے کی ہوئے ہیں تو بجائے یہ ہی ہے کہ سیاستانوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے آپس میں ڈسکس کرنی چاہیے الیکشن کا کوئی شوڈیول انہیں تیہ کرنا چاہیے اور پاکستان کو بچانا چاہیے اس یہ دن با دن دن با دن کھائی میں گرتے جا رہے ہیں اگر انہوں نے اس کو آپس میں مل کے نہ بیٹھے نا تو آپ یقین کریں سری لنکا کیا ہمارا بہت برا آل ہوگا ایون یہ کب تک ہمیں لوگ مسلم کنٹری ہمیں پیسے دیں گے دبائی ہو گیا چائنا ہو گیا ایون یہ جو ہے آپ کا سعودیہ یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے یہ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم ایک ایٹمی ممالک ہیں ہمیں اس طرح سے نیچے نہیں جانا چاہیے تھا جس طرح سے چلے گئے ہیں تو ہمیں ہمیں خود کو جو اینا اٹھانا چاہیے جب تک ہم خود نہیں اٹھائیں گے دوسرے ملک بھی ایک وقت آئے گا اپنا ہاتھ اٹھا دیں گے جب تک اپنے گھر کو آپ صحیح نہیں کرو گے جب تک آپ آپس میں متحد نہیں ہوگے آپ دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے پوری دنیا سے آپ کیسے لڑو گے جبکہ آپ کے آپس میں اتنے خلافات ہیں جبکہ ہمیں تو بلکل ایسے یونٹی کو اپنے بضبوطی سے پکڑ کے رکھنا چاہیے اسلام کو اپنی قوم ایک قوم ہونا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہو رہا بدقسمتی سے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری فوج کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس حد تک چلے گئے ہیں جو لوگ بارڈروں پر لڑتے ہیں میرا بھی جو ہے نا ڈیفنس سے تعلق ہے لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو جوان روز ماؤں کے مرتے ہیں یہ ملک کے لئے مر رہے ہیں اور یہ لوگ ایسا بھی تو نہیں نہ ہوا کہ ہمارے فوج کے ہی بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوں ہم ہسٹری اٹھائیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگنس پاکستان یا اگنس کسی چیز کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیو ابھی ہمارے ایکس چیف منیسٹر جنہوں نے یہ کہا کہ کشمیر جو ہے وہ بک گیا ہے پاکستان کا کشمیر میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سر ایسا بھی تو نہیں نہ ہوا ابھی دیکھیں حالات کیسے بدلتے جا رہے ہیں باجوا صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں اس طرح کا بیان نہیں جانا چاہیے لیکن کشمیر تو ہماری شاعر آ گیا ہے ہمیں اس سے پیچڑ چاہیے ابھی تک میں نہیں سمجھتا یہ کیوں ویٹ کر رہے ہیں جتنا ظلم کشمیر پہ ہو رہا ہے انہیں تو چاہیے ابھی تک کچھ نہ کچھ کر دینا سر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن اب اگر ہم دیکھیں آپ نے کہا سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز ہمیں وہ خوبی نظر آ جاتی ہے ایون اگر ہم آج بھی چاہیں تو آپ میرا چانل بھی کھول کے دے سکتے ہیں کتنے کشمیری جنرلی سے میں نے وہاں پر انڈیا کشمیریوں سے بات کی ہی ہے اب مجھے بتائیں آج اس دور کے اندر ٹکنالوجی کے دور کے اندر ہم تو ان سے بات بھی کر سکتے ہیں صرف پھر وہ جو اپنی زبانی بتا رہے ہیں ہم ان پر یقین کیوں نہیں کرتے ہم آج بھی وہ ہی یقین کر رہے ہیں کہ پرانے دور کے مطابق ان پر ظلم ازیاتی ہے لیکن وہ نہیں مانتے کیا ان پر دباؤ ہے کیا ایک پر دباؤ ہے یا پوری کشمیر پر دباؤ ہے جب تک ہمارے اندرونی حالات ٹھیک ہی نہ ہوگے اس وقت تک ایسے ہی ہوگا فوج بھی کمزور فوج کو بھی کمزور کرتے جا رہے ہیں یہ لوگ بات بتاؤ میں ان کی بات سوری کاٹ رہی ہوں عمام سے اگر آپ پوچھے نا تو عمام پولے پورے دل و جان سے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے جہاد کرنے کو تیار ہے ایک ایک میرے خیال میں ایک ایک ینگ سٹرز ایون ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے لیکن سمجھ سے باہر ہے جذبات کام آئیں گے جذبات یہاں پہ نہیں کام آ سکتے یہ جب تک آپ کوئی عملی کام نہیں کریں گے ہم اگر ایکانومی پر اپنی دہان دے ایکانومی سٹرونگا تو یو این کے اندر کچھ بھی منوا سکتا ہے جیسے آج انڈیا منوا رہا ہے آپ دیکھیں سربیا میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے دیکھ کے اتنا خون کھولتا ہے ہمارا دیل کرتا ہے کہ ہم جاگے لڑیں ان کے لیے نا لیکن دیکھ مسلم اما خاموش ہے سمجھ سے باہر ہے ایک ویڈیو ہے میں آپ کو دونوں کو دکھانے لگی ہوں بیسیکلی اب وہ ہے انڈونیشیا آپ کو بھی بتا ہوگا انڈونیشیا کے اندر مسلم زیادہ ہیں اور مسلم پاپریشن وہاں پر زیادہ ہیں وہ انڈین اور ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے نہ صرف انڈونیشیا کے اندر بلکہ جتنے وہ مسلموں مالک ہیں ان سب کے اندر اس طرح ہو رہا ہے کیا ڈیزنز ہے کیوں اس طرح کیا جا رہے دیکھیں میں مجھا یہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب ان سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جب بندہ گھر سے کمزور ہو نا بھی کو تو یہ پھر اس طرح کی عرقتیں ہوتی ہیں جب ہم خود سے سٹرونگ ہو جائیں گے نا تو یہ سب ختم ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمز ہیں دوبائی بھی مسلم سعودیا بھی مسلم ایران بھی مسلم مسلم ہونے کے باوجود انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ بہتر کیوں کیا ایکانومی کیا بینیفٹس کیا وجہات ہیں انڈیا بہت بڑی سٹیٹ ہے ان کے چھپیس صوبے ہیں اور وہ اتنے سٹرونگ ہیں ہم سے ان کی کرنسی دیکھیں اور ہماری کرنسی دیکھیں ایک وقت تھا جب میں ٹینتھ میں بڑھتا تھا نا تو ہمارا تقریباً نوے پیسے تھے اور ان کا ایک ارپیہ تھا اب یہ دیکھیں کہ ان کے میرے خیال میں دو روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے اور ہمارا ایک ارپیہ ان کو ان کے ہاں ڈالر اسی پچاسی گیا ہے جبکہ ہمارے ہاں تین سو کے قریب پہنچ گیا ہے یہ جب تک یہ ملک کے لیے کوئی اچھا لیڈر نہیں نہ آئے گا اس وقت تک یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو بینیفٹس ہیں ان سے ظاہر ہے تو تجارت کرتے ہیں ہر کام بینیفٹس ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے وہ کر رہے ہیں پاکستان کے دے رہا ہے اس ٹائم کسی بھی ملک کو بلکہ لے ہی رہا ہے ہمارے ایک سپورٹ تو ہے ہی نہیں جو ہے تو وہ بھی بند ہوئی جب مجھے پتا لگا تھا نا کہ وہاں پہ کونسٹ ہوا ہے سعودی عرب میں سلمان خان آیا اس کو ایورڈ دیا گیا ہے میرا دل اتنا دکھا تھا نا میرا دل کرا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک یہ کام کر رہا رہا ہے وہاں پہ میرا نا بھانجا ادھر ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کونسٹ سوتے ہیں ڈسکوز کل گئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ اب کلم کلمہ ہو گیا آسان لفظوں میں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں آسان ہی ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نہیں کچھ کہہ سکتے کیونکہ